بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ اگر میرے یوٹیوب چینل میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایکزیمز کے عوالے سے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے عوالے سے شاید ایسے ویڈیوز ملیں گے جو کہ آپ کی ایک لحاظ سے رہنمائی جو ہے وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اگر آپ وہاں پہ پلائیلسٹ میں جائیں گے تو پلائیلسٹ میں آپ کو سبجک وائز ویڈیوز مل جائیں گے سبجک سیلیکشن کے اوپر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے انگلی شرسی کے حوالے سے آپ کو ویڈیو وہاں پہ مل جائیں گے تو وہاں پہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ شاید پریسی این کامپوزیشن کے حوالے سے ایسا کوئی جنرلائز ویڈیو نہیں ہے جہاں سے آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور آپ کو ایک توڑا بوت ہے کہ پروچ ایک ڈیریکشن جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے تو آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ صرف اور صرف میں آپ کو پریسی این کامپوزیشن کے حوالے سے کچھ بتاتا ہوں آپ لوگ اگر دیکھ لیں پریسی این کامپوزیشن میں تو وہ چاہے سی اس اس کا ہے یا وہ پی ایم اس کا ہے تو یہاں پہ پروپرم یہ ہوتا ہے پریسی این کامپوزیشن میں آپ کو جو نارملی ایک سی اس اس ایس پیرنٹ جو غلطیہ کرتا ہے وہ میں ہائلائٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھ لیں پیپر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے پریسی این کامپوزیشن تو ٹائٹل کے اوپر اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈامیننٹ فیکٹر ہے وہ پریسی کا ہے نارملی ہمارا تو اس ٹائٹل ہی ہوتا ہے کہ آپ پیپر کے ٹائٹل کو دیکھ کے آپ فیصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو آپ کا پرٹیکولر سبجیکٹ ہے یہ سوالے سے تو یہاں پہ اگر آپ پیپر کے ٹائٹل کو دیکھ کے اگر آپ فیصل کر رہے تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ جو پیپر ہے وہ آپ کا پریسی کا ہے تو یوچولی کیا ہوتا ہے اگر آپ اس تصور کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ جو پیپر ہے وہ آپ کا پریسی کا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگ without going into the details of the syllabus of precision composition تاکہ آپ دیکھ لیں آپ کا پورا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف آپ کا پریسی کے اوپر ہوگا تو اگر یہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ignore بھی کر لیتے ہیں میں پوائنٹ کیا بنا رہا ہوں میں پوائنٹ یہ بنا رہا ہوں کہ پریسی ان کمپوزیشن کا جو آپ کا پیپر ہے overall یہ آپ کے hundred marks کا ہوتا ہے hundred marks کا ہوتا ہے ان hundred marks میں آپ کے پاس جو پریسی کا سوال ہے پریسی کا سوال وہ آپ کا اگر آپ پاس پیپرز میں جائیں یا اگر آپ سلمز دیکھ لیں تو پریسی کا سوال جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے twenty marks twenty marks کا ملکہ ہے کہ out of one hundred وہ پریسی کے سوال کے جو marks ہیں جو کہ آپ کو ایک سبجیکٹ ایک passage دیا جائے گا اور اس کا اپنے rules کے مطابق آپ لوگ انہیں one third لگنا ہے sometimes you people oversimplify it کہ یہ one third ہے one third ہے لیکن اس کی rules ہیں ان rules کے مطابق اگر آپ ان کو نہیں کریں گے تو وہ چاہے آپ one third لکھ بھی لیں لیکن وہ آپ کا پریسی تصور نہیں کیا جائے گا so the catch is کہ آپ پیسز کا one third لکھ لیں لیکن rules کے مطابق آپ لکھ لیں تو مطلب ہے کہ وہ آپ کا پریسی بن جائے گا تو وہ جو آپ کا سوال ہے وہ جسٹ آپ کا twenty marks cover کر رہا ہوتا ہے اگر آپ مزید اس کو magnifier کریں آپ مزید details میں چلے جائیں تو آپ کے پاس ایک اور جو question آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے comprehension کا آپ کا comprehension کا question آتا ہے comprehension کا question اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو ایک passage دیا جائے گا passage کے اوپر آپ سے سوال پوچھے جائیں گے four five questions ہیں اور ان questions کے جو answers ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں اس passage کے اندر تو آپ دیکھ لیں جو دو بڑے questions آپ کے پاس آ رہے ہیں پریسی ان کمپوزیشن کے بیپر میں وہ آپ کا ایک آ رہا ہے آپ کا پریسی اور دوسرا آپ کا آ رہا ہے comprehension اب usually آپ لوگ کیا کر لیتے ہیں آپ لوگ غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا بھی کیونکہ dominant جو concept آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پریسی کا ہے so all the time you people are focused یا اگر آپ فوکس نہیں بھی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہاں اگزام کے قریب میں پریسی دیکھ لوں گا اور میرا کام ہو جائے گا حالانکہ جب آپ ڈیٹیلنگ کرتے ہیں اس کے salibus کا تو آپ کو پھر یہ picture نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں آپ کا پریسی کا سوال جو ہے وہ 20 marks کا ہے آپ کا comprehension کا جو سوال ہے وہ 20 marks کا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کتنے marks بچ جاتے ہیں پریسی اور کمپوزیشن کے حوال کے بعد 100 marks ہے تو 40 تو یہ ہو گئے تو آپ کے پاس بچ جاتے ہیں 60 marks تو آپ دیکھ لیں تو نارملی آپ لوگ اگر ذہن میں صرف پریسی اور کمپوزیشن کے پیپر میں صرف پریسی کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پریسی کے سوال کو بڑے زبردست انداز میں بھی اگر آپ اٹیم کر لیں اس کو تو آپ جس 20 20 marks کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 80 marks ignore کر دیے ہیں چلیں میں آپ کو benefit of doubt دے دوں گا کہ آپ لوگ پریسی کے ساتھ ساتھ comprehension کے لیے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا 40 marks وہ آپ کا آپ تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ یہ red pin سے میں نے اس کو یہاں پہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ اصل problem وہ آپ کا یہاں پہ آ جاتا ہے 60 marks کیونکہ 60 marks کہ اگر آپ کی preparation نہیں ہے اور usually یہ نہیں ہوتی یہ psychology یا یہ جو case ہے وہ usually آپ لوگ اس کو سمجھنے سے آپ لوگ اس کو نہیں سمجھتے تو اس کے بڑے زبردست خسم کے consequences ہوتے ہیں آپ کے attempt کے اوپر جو آپ آگے جائیں گے آپ سیسے دنے سے ہم میں بیٹھیں گے اگر آپ ان 60 marks کو اگر ہم اس کو مزید اس کو divide کر لیتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھر situation آپ کے پاس کیا نکلتا ہے تو اگر آپ ان کو مزید 60 marks کو اگر آپ division اس کا کر لیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس صرف vocabulary کا جو portion ہے پریسی کے paper میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور vocabulary کے بعد جو آپ کے پاس portion ہے جو یہاں پہ میں جی لکھتا ہوں اس جی کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ grammar میں بات کر رہا ہوں تو اگر آپ past papers میں چلے جائیں آپ 2021 2022 sorry 2020 2019 18 17 16 آپ پیچھے چلے جائیں اس طرح تو آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ایک scientific data آپ کے پاس آ سکتا ہے وہ data آپ کے پاس آ جائے گا تو what will you see آپ یہ دیکھ لیں گے کہ 60 marks میں صرف اور صرف vocabulary کیو پر آپ کا جو paper جو آپ کو کور کر رہا ہوتا ہے وہ جناب آپ کا ہے اگر آپ average نکال لیتے ہیں تو 40 marks جو ہے وہ آپ کے صرف vocabulary کے ہیں 40 marks آپ کے صرف vocabulary کے 40 marks اور اس 40 کے علاوہ جو آپ کے rest of the marks ہے جو آپ سمجھ دے ہیں 20 marks تو وہ آپ کے grammar کے ہیں میں آپ سمجھا رہتا ہوں اب آپ دیکھ لیں میں اگر precie in composition کے paper میں title کو follow کروں گا تو میں کیا دیکھوں گا میں پھر یہ دیکھوں گا کہ ہاں precie in composition کے paper میں تو پریسی کا سوال ہے یا اگر آپ بہت زیادہ حد بھی کر لیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ پریسی in لیتے ہیں وہ آپ کا یہ ہے کہ جو red color سے میں نے یہ sketch draw کے ہوا ہے یہ numerical illustration میں نے ڈراغ کے ہوا ہے یہ اگر آپ پریسی in composition کے paper میں اپنے لئے بہو زیادہ problems آپ اپنے لئے create کر لیتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ آپ کے پریسی in composition کا total marks اگر hundred ہیں تو اس میں سے جو آپ کا passing marks ہے وہ آپ کے پاس ہے 40 marks ملوہ ہے کہ out of hundred اگر آپ 40 لے لیں گے تو 40 out of hundred آپ کو پیپر ہے وہ پاس ہو جائے گا پریسی in composition ظاہری بات ہے کہ css کے اور pms کے in competitive exams میں آپ کے پاس دو پیپر جو ہیں وہ بہت جیلنجنگ ہوتے ہیں اور آپ آپ پاس ایک انگلیش سے ہے اور دوسرہ آپ پاس پیسی in composition ہے یہ جو دونوں پیپر ہے یہ جیلنجنگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ 40 marks سے لے بھی سبجیکس میں اپنا سکور کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ 40 marks لینا بہت زیادہ ابھی شاید آج یا کل میں 2021 کا جو topper ہے میں اس کے result دیکھ رہا تھا وہ جو دیم سی شاید سوشل میڈیا پہ جو circulate ہو رہی ہے آہ 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 وہ جنون ہی ہوگا آہ میرے پاس کوئی evidence نہیں ہے لیکن جو آہ وہاں پہ circulate ہو رہا تھا تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ انگلیش اسے میں اس کے کتنے marks ہیں اور پیسی میں اس کے کتنے marks ہیں تو ایک candidate جو کی پورے پاکستان کو تاپ کر رہا ہے میں میں چالیس marks لینا بہت بڑا challenge ہوتا ہے اور وہ challenge آپ کے لئے اس لئے بن جاتا ہے کیونکہ یہ تو solid marks ہیں آپ کے جو vocabulary portion ہیں یہاں پہ آپ کے پاس synonyms ہوں گے antonyms ہوں گے شاید 20 marks 10 synonyms and 10 antonyms تو وہاں پہ تو کوئی sentence بھی نہیں نہیں لکھنا پڑتا وہاں پہ تو آپ کو ایک word دیا جائے گا اس کے تین options ہیں ایک option کو آپ tick کر لیں آپ marks لے لیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 60 marks جو portion ہے اس میں اگر آپ کی تیاری ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس میں اگر آپ کی تیاری ٹھیک ہے تو آپ اپنی passing probability کے قریب جا رہے 40 marks کیونکہ مسئلہ کیا ہے پریسی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پریسی کا نارملی اگر آپ ذہن میں یہ نقش بٹا دیں کہ ہاں پریسی تو one third لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے one third لکھنا ہوتا ہے لگن یہ اسی طرح ہوتا جس طرح mathematics کا question آپ پریسی کا سوال ہم تو یہ کہتے ہیں ہاں 20 mark سے چلے 4 5 6 7 8 تو دے دے گا نہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ بالکل آپ یوں سمجھ لیں جس طرح mathematics کا ہوتا ہے numerical سے میری مراد ہے کہ آپ نے rules کے مطابق one third لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے کوئی problem کیا آپ نے rules کی violation کی تو ہو سکتے کہ آپ کو zero بھی پڑ جائے یہاں پہ composition کے اندر بھی آپ کو یہ problem ہو سکتے ہے کہ اگر آپ صحیح انداز میں question cancer کو passage کے اندر اگر آپ دون میں نا کام ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑا ٹیک ٹاک پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے to rely on these two subjects to get passing score 40 وہ بہت جیلنج ہے اس لئے push آپ کو مل جانا چاہیے اس rate portion کے اندر کیونکہ وہاں پہ solid marks ہیں آپ کی vocabulary اگر ٹیک ہے آپ کے پاس اگر vocabulary ہے تو یہاں پہ آپ پاس probability جو ہے وہ آپ create کر رہے ہیں وہ آپ بہتر بنا رہے ہیں ایک اور چیز میں اگر میں پورے لیکچر کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ آ جائے گا کہ آپ کے پاس اگر vocabulary ہے تو 40 میں آپ 25 30 ٹیک کر لیں جو آپ کے پاس marks ہے لیکن اگر آپ کی vocabulary آپ کے پاس نہیں ہے vocabulary اگر آپ کی اس طرح آپ نے preparation نہیں کی ہے تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ بھی آپ کی performance ویک ہو جائے گی passing score آپ کے لئے بہت زیادہ problem ہو جائے گا اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کی vocabulary week ہے تو پریسی کا سوال آپ کا اچھا نہیں جا سکتا کیونکہ psychology کیا ہے آپ اگر اس کا psychological prism لگا کے آپ دیکھ لیں پریسی کا جو سوال ہے وہ آپ کو passage دیا جائے گا اور اس passage کا آپ نے one third لگنا ہے تو کیا ہوگا passage آپ یہ کیا آپ passage کو read کریں گے آپ passage کو understand کریں گے اور اس کے بعد اس کا one third لگیں گے اب میں نے passage read کیا میری vocabulary weak ہے تو vocabulary اگر میری weak ہے تو سوال تو میرا pc کا ہے لیکن اس کو میں understand نہیں کر پاؤں گا تو اگر آپ understand نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ words کے معانی نہیں آتے تو پھر ان rules کا میں نے کیا کرنا ہے جو کہ میں pc لیے سیکھا ہوا ہے تو اس technical point کو آپ understand کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا vocabulary کے اندر جو interest ہے وہ آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ بندہ کڑا ہو کے بات بڑی جنون کر رہے کہ ایک طرف آپ vocabulary اگر weak ہے تو 60 marks آپ کے at risk ہے vocabulary اگر آپ کی weak ہے تو آپ kaprisi کا سوال اور اسی طرح composition کا بھی passage آپ کو دیے جائے گا پیسج کے نیچے آپ کو questions دیے جائیں گے ان questions کے answers وہ آپ پیسج کے اندر دونیں گے لیکن آپ کو problem کیا ہوتا ہے سوال کا جواب اس پیسج آپ کو نہیں آتے تو آپ کے لئے problem create ہو جاتا ہے سو the essence میں کہتا ہوں کہ پریسی ان composition کے پیپر میں آپ کو زیادہ بتا جائے وہ آپ کیابلری کا ہے لیکن اگر آپ پریسی ان composition کو نہیں جائیں گے اور آپ صرف ریلائے کریں گے پریسی کے سوال کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے آپ کے لئے بہت زیادہ ایک خسم کا problem آپ کے لئے create کر سکتا ہے تو اگر دو تین پوائنٹ میں میں سلیکچر کو revise کروں تو یہ ہو جائے گا کہ پریسی ان composition کے ٹائٹل سے آپ لوگوں نے فیصل نہیں کرنا کہ پریسی پریسی اور لئے تیاری کر رہے ہو یا اگر آپ کسی کے پاس tuition کے لئے جاتے ہو پریسی کے لئے تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صرف آپ کے 20 marks کا پیپر ہے وہ اس کو cover کر رہا ہے اگر آپ comprehension کی تیاری کر رہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے portion کو آپ ریپیر کر رہے ہیں اور انٹرسنگلی یہ جو vocabulary ہے شاید اس کے لئے آپ کو کسی teacher کی ضرورت نہیں ہے اس کو بہتر بنانے کے لئے آپ کے پاس کسی academy کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی بیٹ کے اپنے سری table کے اوپر آپ اپنے لئے plane بنا لیں کتابیں آپ کیو vocabulary سے related کون سے chapters ہیں دوسرا ایک کتاب ہے سیریز وورڈ سمارٹ ون وورڈ سمارٹ ٹو وورڈ سمارٹ تری وہ کتاب اپنے سری table پہ رکھ لیں اور تیسرا ایک کتاب ملتی ہے بہرنز جی آری تو بہرنز جی آری کی کتاب اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہاں پہ یہ تینوں کتاب کا اگر آپ ایک مکسر بنا لیں گے ایک سم آپ ان کو کریں گے تو ہو سکتا ہے اور آپ پھر پاس پیپرس کے ساتھ تیلی کریں جو vocabulary ان پیپرز میں آیا ہوا ہے تو آپ کنونس ہو جائیں گے کہ یہی دو تین sources ہیں جو کہ سر بتا رہا ہے یہی ہمارے لئے کام کر رہا ہے آج کے لیکچر سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا پریسی ان کمپوزیشن میں اٹ لیس ایک جنرل سا جو رستہ ہے وہ آپ کو مل گیا ہوگا ایک طریق کار جو ہے اب آپ اپنے سری ٹیبل کے اوپر آپ صحیح انداز میں آپ وضع کر سکیں گے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر بہت شکریہ